دوستو انسان کی جو باڈی ہوتی ہے وہ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ چیز ہے باڈی کے مختلف پارٹس ہیں جن سے ہم الگ الگ کام کر سکتے ہیں جیسے کہ آنکھ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کان سے ہم سن سکتے ہیں لیکن یہ تو وہ سب نارمل چیزیں ہیں جو ہر انسان کر سکتا ہے لیکن کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ہم اپنی باڈی کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنی باڈی پارٹس کے ساتھ ایسی کمال کمال کی چیزیں کر سکتے ہیں جن کو کرنے کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے جیسے کہ وہ اپنی باڈی کو سٹریچ کر لیتے ہیں اپنی باڈی کو بینڈ کر لیتے ہیں اور کچھ لوگ تو اپنی ناک سے اپنے پاؤں کو بھی چھو لیتے ہیں لیکن اگر ایک عام انسان ان چیزوں کو کرنے کی کوشش کرے تو یقیناً وہ ناکام ہو جائے گا تو جیہاں دوستو آج کی اس مزدار ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں دنیا کے کچھ ایسے انسان جو اپنی باڈی کے ساتھ کچھ ایسی ٹرکس کر لیتے ہیں جن کو کرنے کے بارے میں آپ سوچ بھی نہیں سکتے تو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی زیادہ انٹرسنگ ہونے والی ہے تو اس کو لاست آج ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے آگے بڑھیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے انفو ایکسپلین کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیجئے تاکہ فیچر میں آنے والی ہماری ایسی ہمزدار ویڈیوز آپ تک وقت پہ پہ پہنچتی رہیں تو چلی شروع کرتے ہیں نمبر 6 اپنی زبان کو موڑ کے اس سے مختلف ڈیزائنز بنانا دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنی زبان سے منفرد اور بہترین ڈیزائن بنا سکتے ہیں کوئی زبان کو رول کر کے فول کر لیتا ہے تو کوئی اپنی زبان سے زگ زگ پیٹرن کے ڈیزائن بنا لیتا ہے یقیناً یہ ہر انسان کے بس کی بات نہیں لیکن اگر آپ پریکٹس کریں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی اپنی سکرینز پر ابھی دیکھی رہے ہوں گے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنی زبان سے اس طرح کی ڈیزائن بنانے میں کامیاب ہو گئے ہیں نمبر 5 پہ آتا ہے اپنی ناک کو اپنی زبان سے چھو لینا جہاں دوستو اگر آپ اس کو ٹرائے کریں اور یقیناً اس وقت آپ کر بھی رہے ہوں گے تو آپ ایسا کرنے میں ناکام رہیں گے کیونکہ جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ جن کی زبان بہت ہی زیادہ لمبی ہوتی ہے بس وہ ہی ایسا کر سکتے ہیں اور ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں نمبر 4 اپنے کان کو ہلانا جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کان کے جو مسلز ہیں وہ ہمارے جبروں سے جڑے ہوئے ہیں تو جبروں اور آئیبروز کے ساتھ تو کان کو ہلایا جا سکتا ہے لیکن اگر کوئی آپ سے بولے کہ اپنے جبرے کو ہلایا بغیر صرف اپنے کان کو ہلا کر دکھائیں تو یقیناً آپ اس میں ناکام ہو جائیں گے لیکن آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ بچہ جو کہ اس کام کو بڑی آسانی کے ساتھ کر رہا ہے تو دوستو ایسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں نمبر تین چھیکتے وقت اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنا تو دوستو آپ نے یہ بات تو نوٹ کی ہی ہوگی کہ جب انسان چھیکتا ہے تو وہ اپنے موں کو اور اپنی ناک کو ہاتھوں یا ٹیشو سے کور کر لیتا ہے اور آپ نے یہ بات بھی نوٹ کی ہوگی کہ اس وقت ہماری آنکھیں خود ہی بند ہو جاتی ہیں اور ہم اگر چاہیں بھی تو چھیکتے وقت اپنی آنکھوں کو کھلا نہیں رکھ سکتے تو دوستو آپ کو یہ بات سن کے ہو سکتا ہے یقین نہ آ رہا ہو تو اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے نیکس ٹائم جب آپ کو چھیک آئے تو آپ ایسا ٹرائے کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ چھیکتے وقت اپنی آنکھوں کو کھلا رکھنے میں کامیاب ہو گئے تو ہمیں کومن باکس میں ضرور بتائیے گا کیونکہ یہ ایک بہت ہی زیادہ مشکل کام ہے اور بہت سے لوگ اس کو کرنے میں ناکام رہتے ہیں جہاں دوستو سننے میں تو یہ کام بہت ہی زیادہ آسان لگ رہا ہوگا اور آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس میں تو کوئی عجیب بات نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹرائے کریں تو میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس کو نہیں کر سکیں گے لیکن دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی زبان اتنی لمبی ہے کہ وہ اپنی زبان کو اپنی کوہنی کے ساتھ ٹچ کر لیتے ہیں جیسا کہ آپ اپنی سکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے نمبر ایک دوستو یہ والا پارٹ تو میرا فیوریٹ اور سب سے زیادہ مزیدار ہے اور اگر آپ اس کو ٹرائے کرنے کی کوشش کریں گے تو یقیناً آپ بھی اس کو انجوائے کریں گے آپ اگر ایک چیئر پہ بیٹھیں اور اپنے سیدھے ہاتھ اور سیدھے پاؤں کو ایک ساتھ الگ الگ ڈائریکشن میں گھومانے کی کوشش کریں تو یقیناً آپ ایسا نہیں کر سکیں گے کیونکہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ ہاتھ پاؤں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اگر ہم چاہیں تو اپنے رائٹ ہینڈ اور اپنے رائٹ لیک کو ایک ہی ڈائریکشن میں تو گھومانے کی کوشش کریں گے تو ہم ایسا کرنے میں ناکام رہیں گے آپ چاہیں تو اس کو چیئر پہ بیٹھ کے ٹرائے بھی کر سکتے ہیں اور یقیناً جب آپ اس کو ٹرائے کریں گے اور آپ سے یہ کام نہیں ہو پائے گا تو آپ اس کو بہت زیادہ انجوائی بھی کریں گے تو دوستو امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے چینل انفو ایکسپلین کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کر لیں تاکہ فیچر میں آنے والی ہماری ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک وقت پہ پہ پہنچتی رہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اپنا خیال اکھیے گا